السلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہوں دم کے خیمے کی ریسیپی جس جس نے بھی بہاری کباب کی ریسیپی ٹرائے کی تھی اور مجھے فیڈبیک دیا تھا تو وہ سارے ہی فیڈبیک بہت ہی پوزیٹیف تھے اسی ریسیپی کی طرح یہ ریسیپی بہت ہی کمال ہے and it's a much try بہت ہی کوئی زبردست بنتا ہے یہ خیمہ تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم پہلے تھوڑا سا مسالہ تیار کر لیں گے یہ سارے مسالہ جو ابھی دکھاؤں گے یہ سارے dry roasted ہیں ایک ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے دو بڑی الائچی ہے توے پہ یا فرائنگ پین کسی پہ بھی ہلکا سا بھون لیں گے تب جب تک خوش پونہ آنے لگے تین سے چار لونگ ہیں تین ہری الائچی اس کے علاوہ لیں گے آٹھ سے دس ثابت کالی مرچے اور ایک چائے کا چمچہ کباب چینی یہ کباب چینی سمجھ لیں بڑا امپورٹن سا انگریڈینٹ ہے یہ ڈالنے سے بہت اچھا حفلی بڑھائے گا تو یہ سب پیس لیں گے اب ایک کلو گائے کا خیمہ ہے اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچہ لال مرچ پاودر ایک چائے کا چمچہ کٹی لال مرچ یعنی چلی فلیکس آپ وہ ثابت لال مرچے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو پیس لیجئے گا ایک ٹیبل سپون ہے دھنیا پاودر نمک دیڑ چائے کا چمچہ یہ اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ بعد میں ارچس کر لیجئے گا پیسہ ہوا مسالہ یعنی یہی جو ابھی پیسہ تھا بھون کر وہ ساری چیزیں اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمچہ پیسہ لہسن اور ایک ہی کھانے کا چمچہ پیسہ ہوا ادرک ادرک اور لہسن کا پیسٹ اگر فریش یوز کریں تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا تین کھانے کے چمچے بھر کر ڈال رہی ہوں بھنا ہوا بیسن اس کو بھی اتنا زیادہ بھوننا ہے کہ ہلکا سا براؤن ہو جو اور خوشبو آنے لگے اب یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہے جو کہ تلی ہوئی ہے تو یہ جو ہے کرش کر کے ہاتھ سے ڈال دیں گے اور کچھا پاپیتہ ایک کھانے کا چمچہ کیونکہ خیمہ ہے تو زیادہ ضرورت نہیں ہے اور دہی ڈال رہی ہوں بھر کر ایک کپ کچھ لوگ خوش خوش کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن اس ریسپی میں نہیں کروں گی آپ یہ ایسے ایسے سپولو کیجئے گا آپ بہت ہی امیزڈ رہ جائیں گے ریزلٹ سے اور تین کھانے کے چمچے ہیں لیمن جوس بس یہی کچھ انگریڈینٹس تھے جو کہ ڈال دیں تھے میرینیشن میں اب ساری چیزوں کو خیمہ کو ہاتھ سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ نہیں مسئل نہ بس ہلکے ہاتھوں سے کہ ساری چیزیں اس کے اندر مکس ہو جائیں اور پھر میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے بہت ہے آئل ہم مسائلے میں نہیں ڈالیں گے یعنی میرینیٹ کرتے ہوئے نہیں ڈالیں گے پکاتے ہوئے ہی ڈالیں گے آپ ایسے سپولو کیجئے گا اس ریسیبی کو اب یہ ایک گھنٹے کے بعد یہ میرینیٹر خیمہ ہم آپ کو کرنا شروع کرتے ہیں ثری فورتھ کپ یہاں پہ میرے پاس آئل ہے یہ وہی آئل ہے جس کے اندر پیاز کو براؤن کیا تھا تو وہی آئل آپ نکال کر رکھ لیں اور پھر ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو کوکنگ میں تو بڑا اچھا فلیور آئے گا نہیں ہے پہلے سے کی ہوئی تھی براؤن پیاز یہ اویلبل تھی تو پھر آپ فریش آئل لے لیں جب آئل گرم ہو جائے تو خیمہ کو ڈالیں گے اور پھر چمچے کی مدد سے ہلکا سا ہلا لیں گے کیونکہ جڑا جڑا ہوتا ہے خیمہ تو تھوڑا سا ہم اس کو بریک کر لیں گے سپون سے جو ہے الگ کر لیا ہے ابھی زیادہ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کو کور کر دیں گے لٹ سے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو دس منٹ کیلئے رکھ دیں گے یہ دس منٹ کے بعد قیمہ اور دہی نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے تو جو ہے بس اسی پانی کے اندر جو ہے یہ قیمہ تیار ہوگا ایکسٹرا اوپر سے کوئی پانی نہیں ڈالے گا اور اسی کے اندر یہ تیار ہو جائے گا کچھا پہ پیتہ بھی ڈالا ہوا ہے تو بہت ہی قوکلی بن جاتا ہے اب فلیم میڈیم ٹو ہائپر ہی رکھ کے ہم ہلکہ ہلکہ قیمہ چلاتے رہیں گے تاکہ سارے مسالے آپس میں مکس ہوتے رہیں قیمہ مکس ہوتے رہیں اور پانی بھی ایوپریٹ ہوتا رہیں بیچ بیچ میں ہم چلاتے رہیں گے اور جو ہے وہ تقریباً بس بیس سے پچھس منٹ کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے خیمہ سارا پانی ہمیں خوش کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کافی حد تک ایوپریٹ ہو گیا ہے ابھی بھی تھوڑا باقی ہے تو اس کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی خوش کر لیں گے اتنی دیر کے لیے جب تک تیل الگ نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ تیل سیپریٹ ہو گیا ہے یہ تیار ہے خیمہ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور گارنش کریں گے باریک کٹی ہوئی پیاس سے اور لیمن جوز چھڑک سکتے ہیں یا پھر لیمن ویجے سائیڈ میں رکھ سکتے ہیں اور بس یہی ہوئی ریسیپی کمپلیٹ آپ چاہیں تو اس خیمے کو کوئی لے کا دھوان بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ویسے ہی اتنا اچھا بنتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے it's up to you, it's your choice I hope آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی take care, Allah حافظ